بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راو کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم رکھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے آج بھی سہن کعبہ میں مقام ابراہیم کے اندر محفوظ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے لگنے سے وہ پتھر نرم ہوا اور ان کے قدموں کے نشان اس پتھر پر ثبت ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے یہ موجزہ عطا فرمایا کہ ان کے قدم مبارک جہاں پڑتے تھے اللہ تعالی پتھر کو بھی نرم کر دیتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں کے نشان آج بھی پتھروں پر موجود ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھروں پر چلتے تو وہ پتھر اللہ کے حکم سے نرم ہو جاتے تھے اور قدم مبارک کے نشان ان پر لگ جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک بے شک بہت بابرکت تھے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ عرفہ سے تین میل دور مقام زل مجاز میں تھے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانی طلب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے پیاس لگی ہے اور اس وقت میرے پاس پانی بھی نہیں ہے پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا جس سے وہاں سے پانی نکلنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے پیارے چچا جان پی لیں جب حضرت ابو طالب نے سیر ہو کر پانی پی لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر اپنا پاؤں مبارک دوبارہ مارا تو وہ جگہ باہم مل گئی اور پانی کا اخراج بند ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ سخت بیمار ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آیادت فرمائی اور اپنے مبارک پاؤں سے ٹھوکر ماری جس سے وہ مکمل صحت یاب ہو گئے روایت کے الفاظ ہیں کہ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک پاؤں مجھے مارا اور دعا فرمائی اے اللہ اسے شفا دے اور صحت عطا کر اور اسی وجہ سے اللہ نے مجھے شفا دے دی اور اس کے بعد دوبارہ میں کبھی بھی اس بیماری کا شکار نہیں ہوا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک اگر کسی سست رفتار اور کمزور جانور کو لگ جاتے تو وہ تیز رفتار ہو جاتا ایک اور حدیث مبارکہ کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر اپنی اونٹنی کے سست ہونے کی شکایت کی تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک سے اسے ٹھوکر لگائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کے بعد وہ ایسی تیز ہو گئی کہ پھر وہ کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتی تھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اونٹ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھوکر ماری تھی جس کی برکت سے وہ تیز رفتار ہو گیا تھا جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے تو پیارے آقا نے اپنے پاؤں مبارک سے اسے ٹھوکر لگائی اور ساتھ ہی دعا فرمائی پس وہ اتنا تیز ہوا کہ پہلے کبھی نہ تھا دوستو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے موجزات عطا کیے تھے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالی کی واحدانیت کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں تک پہنچاتے رہیں دوستو اسی طرح اللہ کے ایک اور برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کے پاؤں مبارک کے نشان آج بھی مقام ابراہیم کے اس پتھر پر ثبت ہیں کہ جس پر گھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی مقام ابراہیم علیہ السلام سے مراد وہ پتھر ہے جس پر خلیل اللہ کے پاؤں کے واضح نشان موجود ہیں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے کہ یہ مسلح یا نماز کی جگہ ہے یہ وہ پتھر ہے جو حضرت اسمائیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے داران وادی سے اٹھا لائے تھے تاکہ ان کے والد اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر سکیں خدا کی قدرت دیکھیں جیسے جیسے کعبہ کی دیواریں اونچی ہوتی گئیں ویسے ویسے یہ پتھر بھی اونچا ہوتا گیا اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو بھی فضیلت بخش دی مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس پتھر کے قریب جا کر نماز ادا کریں کیونکہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں چار ہزار سال پہلے کعبہ کی تعمیر کے دوران پتھر میں سب تو ہونے والے پاؤں کے نشان آج تک موجود ہیں سورہ عالم ران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہی ہے جو مکہ میں ہے بڑا برکت والا ہدایت کا سرچشمہ ہے سب جہانوں کے لیے اس میں روشن نشانیاں ہیں ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے اور جو بھی داخل ہوا اس میں ہو جاتا ہے برخطرہ سے محفوظ اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی اور جو شخص اس کے باوجود انکار کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے سارے جہان سے دوستو اگر آپ اس پتھر کو غور سے دیکھیں تو ایک قدم مبارک کے نشان دس سنٹی میٹر گہرے جبکہ دوسرے قدم مبارک کے نشان نو سنٹی میٹر گہرے ہیں ہر قدم کی لمبائی بائی سنٹی میٹر جبکہ چڑائی گیارہ سنٹی میٹر ہے اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی پوجہ پاٹ سے پاک رکھا پتھر کو چاندی کے صندوق میں محفوظ کیا گیا اور اوپر کمرہ بنا دیا گیا جب تواف کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو کمرہ رکاوٹ بننے لگا لہٰذا کمرے کو ختم کر دیا گیا اب پتھر کو ایک خال میں رکھ دیا گیا اور اس کے گرد مضبوط جالی لگا دی گئی جس کو سنگے مرمر کے ایک بڑے پتھر پر لگا دیا گیا اب اس خال کے دھانچے کو آہینی پیتل سے بنا کر اندر سونے کی پالش کر دی گئی ہے بیرونی جانب دس میٹر شفاف شیشہ لگایا گیا ہے یہ مضبوط شیشہ شدید درجہ حرارت برداشت کرنے کی بھرپور صلاحیت اور طاقتور ضرب سہنے کی ہمت بھی رکھتا ہے پاؤں مبارک کے نیچے خوبصورت دلکش سنگے مرمر نصب ہے گردش زمانہ کے حوادث کی وجہ سے ایک مرتبہ تغیانی آئی اور پتھر کو بہا لے گئی کوشش کر کے پتھر کو ڈھونڈا گیا اب پتھر کو پرانے مقام پر نصب کرنے کے بجائے اس کو خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا گیا پتھر پر نشان کس طرح آئے روایت میں آتا ہے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے سرور کنین وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی فریاد کی تھی اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خالق کائنات نے فرمایا اے بے جان پتھر تجھے خبر ہے تجھ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے کیا مانگ لیا ہے اس لمحے کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے یہ قبولیت کی گھڑی ہے اس وقت میری محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے سرور کائنات کی روح پر نور کا ذکر ہو رہا ہے اس ہستی کا ذکر جس کا انتظار ہزاروں سالوں سے ہر زی روح کو ہے اس وقت کائنات کا ذرہ ذرہ موطر اور خوشی سے جھوم رہا ہے قدرت خداوندی ہے اسی لمحے وہ پتھر بھی سرکار دوالم کے ذکر سے موم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان قیامت تک کے لیے پتھر میں پیوست ہو گئے پتھر کو یہ عزاز ملا کہ اللہ کے خلیل نے اس پر کھڑے ہو کر خالق کائنات کے لادلے محبوب کا تذکرہ کیا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے پتھر بھی موم ہو گیا اور قیامت تک کے لیے عمر ہو گیا خدا کا حکم ہوا کہ اس پتھر کو کعبہ کے سامنے گاڑ دو میرے گھر کا تواف اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک تواف کرنے والے اس پتھر کے سامنے سے آغاز نہ کریں بلا شبہ گلشن حیات کائنات محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی تخلیق کی گئی ہے سو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک